اور اس وقت کی ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں پی اے فائی پر ای ڈی کی اور سے بڑی کاروائی کی گئی ہے پی اے فائی کی اکسٹھ کروڑ بہتر لاکھ روپے کی سمپتیوں کو انفورسمنٹ ڈریکٹریٹ نے اٹیچ کر لیا ہے پی اے فائی یعنی کی پپلر فرنٹ آف انڈیا کے چھبیس سدسیوں کو ای ڈی گرفتار کر چکی ہے بھارت سرکار نے پی اے فائی کو پانچ سال کے لیے بین کیا ہے یہ بین اٹھائیس سکمبر دوہزار بائیس کو لگایا گیا تھا دوہزار بائیس میں پپلر فرنٹ آف انڈیا کو پرتبندت کیا گیا تھا پانچ سال کے لیے یعنی کی دوہزار ستائیس تک یہ بین لگایا گیا تھا اور اس معاملے میں اب بی اے فائی پر کاروائی کرتے ہوئے قریب ایک سٹھ کروڑ بہتر لاکھ روپے کی سمپتیوں کو ای ڈی کی اور سے اٹیچ کیا گیا یعنی کی ای ڈی نے ان پرپرٹیز کو اٹیچ کر لیا اس وقت کی بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس معاملے میں ابھی تک چھبیس لوگ پپلر فرنٹ آف انڈیا کے جو پی اے فائی کے میمبرز ہیں وہ آلریڈی اریسٹڈ ہیں اور اس معاملے میں آگے کاروائی کرتے ہوئے ای ڈی نے ایک سٹھ کروڑ بہتر لاکھ کی پروپرٹیز کو اٹیچ کیا ہے پی اے فائی یہ وہ سنگٹھن ہے جسے بین کیا گیا تھا سال دوہزار بائیس میں بھارت سرکار کی طرف سے اسے بین کیا گیا تھا جو دیش میرو دی گتویدیا ہیں ان کا آروپ پی اے فائی پر ہے پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر ہے اور ایک چرمپنتی سنگٹھن اسے مانا جاتا ہے جس کے بعد پی اے فائی کو بین کرتے ہوئے پانچ سال کا بین لگایا گیا تھا اس کے بعد سے ہی لگاتار پی اے فائی پر ایکشن چل رہا ہے اور ای ڈی نے اس معاملے میں اب ایک بڑی کاروائی کی ہے ایک سٹھ کروڑ بہتر لاکھ کی پروپٹیز کو پی اے فائی کی اٹیچ کر لیا گیا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں ای ڈی پر ہوتی رہی ہیں پہلے بھی کئی پروپٹیز ای ڈی کی اٹیچ کی گئی ہے ای ڈی کی طرف سے اٹیچ کی گئی ہے پی اے فائی پر اس سے پہلے بھی سال دوہزار بائیس میں اس طرح کے ایکشن ہوئے تھے جب تیس بینک خاتوں کو سیل کر دیا گیا ہے اس پر اور ڈیٹیل بتائیں گے جعوید حسین نے اس وقت میرے ساتھ جعوید اس کروائی کی ذرا مجھے ڈیٹیل دیجئے دیکھیں ای ڈی کی ایک بہت بڑی کروائی ہے جس میں تیرہ ہزار پی اے فائی یعنی کی پاپلر فرنٹ آف انڈیا تھے جنہیں لوگوں کو لے کر ای ڈی کی جان چل رہی ہے اس پورے معاملے کی پرتال کی جاری اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان سے باہر جو میڈل ایس کی کنٹری ہے جس میں سعودی ایرابیا، اومان، قطر، سنگھنپور سب ملکوں میں جو اس وقت جو مسلم انڈیاں جو ہیں اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی کام کو لے کر یا کسی ویپار یا نوکری کو لے کر ایسے تمام وہ لوگ ہیں جو پروپ سورتوں سے حوالے سے خبر ہے کہ تیرہ ہزار لوگوں کی پرتال چل رہی ہے سال 2021 سے 2024 کے بیچ میں 26 لوگ پی آف آئی سے جو جڑے ہوئے تھے ان کو گرپٹار کیا گیا تھا روہی جی میں آپ کو بتا دوں کہ 16 اور 19 دو ایموویبل پروپرٹیز ہیں جس کو اٹیچ کیا گیا ایڈی کی طرف سے جن کی قیمت 55 کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں آپ کو سال 2023 میں سنٹرل ایجنسی نائی نے بھی اس معاملے کو لے کر اپنے ایک ریٹ کو ایک بڑے سرچ آپریشن کو کنڈیکٹ کیا تھا اب حالکہ مانی لانڈنگ ایکٹ کے تحت ایڈی بھی اس پورے معاملے کی جارج کر دی اور آپ کو بتا دیں کہ ڈیس کی جو سرکشہ ایجنسی ہے وہ بھی اس پورے معاملے پر نظر بنائی ہوئی تھی کیونکہ سال 2023 کے سال کے آخری کی اگر ہم بات کریں اکٹیوبر اسی مہینے کی جو 2023 کے ہم بات کریں تو اینائی نے کریٹ کو کنڈیکٹ کیا تھا کی اینائی کو ایک انفارمیشن یہ ملی تھی کی کس طریقے سے ایک بار پھر سے پی ایف آئی اور اس کے ساتھ کچھ ایسوسیٹس جو ارگنائیشن ہے جو ہمیشہ ٹیرر موڈیول اور دیش کے خلاف جو ایکٹیویٹی اس میں شامل ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آج اب گروار کے دن جس طریقے سے ایڈی نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ تیرہ ہزار لوگ جو کہ اس وقت انڈیا سے باہر ہیں اور انڈیا میں بھی جو لوگ خاص طور سے ساؤت دیشنی بھارت میں جس طریقے سے پی ایف آئی ایک بار پھر سے اپنے پیر کو پسارنا چاہ رہا اس میں آپ کو بتا دی کہ کیرل اور کیرل کے علاوہ کچھ اور راجے ہیں سٹیٹ ہیں جو ساؤت میں جہاں پہ کنیکشن ساف آیا ہے کیونکہ کی بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ ایڈی نے اپنے جاج میں خلاصہ کیا ہے کہ کیرل کے منار سے علاوہ کئی اور ایسی جگہ ہے جہاں پر پی ایف آئی سے جھڑا ہوا جو نیکشن وہ سامنے آئے اس میں منار کے کچھ بینک ایکاؤنٹ کو سیج کیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ایف آئی سے جھڑے کچھ اور لوگوں کے ایکاؤنٹ کو بھی سیج کیا گیا ہے یہ جو پورا نیکسز ہے یہ خاص طور سے ہندوستان میں روحی جی جو مسلم جو سمودہ ہے مسلم کومنیٹی ان کے یوٹ کو بیسیگل ریڈیکلائز کر کے اس پورے دیش کے خلاف اس پورے موڈیول کو کہیں نہ کہیں آپریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پچھلے سال کی اگر ہم بات کریں روحی جی تو ایک خلاصہ کیا تھا سنٹر ایجنسی این آئی کی طرف سے خلاصہ ہوا تھا سب گروپ بنایا گیا تھا سوشل میڈیا کا خاص طور سے اس پلیٹ فارم کو یہ لوگ زیادہ تر لوگ سہارہ لے رہے ہیں مطلب پی ایف آئی کو جس طرح سے بین کیا گیا پی ایف آئی بین تھا وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا تھا اس لیے ساؤت میں پی ایف آئی کو ہی لے کر ایک دوسرے چھوٹے گروپ کو اسٹیبلش کیا گیا جو پی ایف آئی کے پیلر کام کر رہی تھی مطلب پی ایف آئی کے برابر اس اگنیشن کو کھڑا کرنا تھا اب جس طریقے سے پی ایف آئی یعنی کی پیونشن آف منی لارننگ ایکٹ کے ترین اس پلے معاملے کو درش کیا گیا ہے اور اس معاملے کی جاج چلی ہے تو دو ہزار سال دو ہزار اکیس اور دو ہزار چوبیس کے بیچ میں جس طریقے سے چھبیس لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے بعد ایک لمبی جاج کے بعد جس طریقے سے اب تیرہ ہزار لوگ آئیڈنٹی فائی ہوئے کیونکہ ایک بہت لمبی پرطال چلی ہے ایک لمبی محنت کی جا رہی ہے اس پر جس طریقے سے لگتار دیش کو ہر طرف سے کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس طریقے کی ایک بار پھر سے اپنے پیر کو پرسانڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جن کا مقصد صرف ہندوستان اور ہندوستان کے اندر نفرت فائلانہ جن کا منصوبہ ہے اور لگتار اس کوشش کے لیے جو لوگ اس وقت ہندوستان کے باہر بیٹھے ہوئے جس میں سنگاپور قطر اومان سعودی ایریویا اور کنٹریز کا نام سامنے ہے شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے تو یہ بڑا ایکشن ہے